نمسکار دوستو آپ سبھی لوگوں کا اسٹیڈی آئیک اکیڈن سواگت ہے اس وقت کی ایک مہاتو پون اپ ڈیٹ ہے صبح میں میں نے آپ کو پٹواری سے ریلیٹڈ جانکاری بتائی تھی پر اس میں جانکاری بتائی تھی آپ کو کہ جو ہے ڈی وی ہوگا چھوڑا تاریخ سے پر یہ نہیں بتایا تھا کہ جو ہے کتنے دنوں تک چلے گا یہ ڈی وی اور ایک دن میں کتنے لوگوں کو بلائے جائے گا تو وہ جانکاری بھی میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں چلیے پوری جانکاری آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں تو یہ رہا جو ہے کون کروائے گا ڈی وی تو ڈی وی کروائے گا راجس و منڈل ٹھیک ہے تو راجس و منڈل جو ہے آپ کے ڈی وی کروائے گا یہ مہاتو پون اپ ڈیٹ ہے اس کے علاوہ یہ کب سے کروائے گا چھوڑا پروری سے بلائے جائے گا اور ڈیڑھ ماہ کا سمیں لگے گا ڈی وی میں کتنے مہینے کا سمیں لگے گا ڈی وی کروانے میں ایسی جانکاری ملی ہے اور ایک سے دو دن میں منڈل کے کارمک چین بورڈ سے اپ ڈیٹ کو ریکوڈ لے کر کے آئیں گے تو یہ مہاتو پون اپ ڈیٹ ہے اور ان کی جو ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر منڈل جلدی پٹواری برتی کے اترین اپ ڈیٹ کو سوچت کرتے ہوئے ان کے رول نمبر کیا دار پر انہیں بلانے کا سمیں تیتی گوشت کی جائے گی اس دوران کورونا گائی لائن کی پالنا کی جائے گی اور یہ رہی مہاتو پون اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ ہے پچاس کارمی کریں گے کام یعنی کہ ڈی وی کے لیے جو کتنے لوگوں کو لگایا جائے گا پچاس لوگوں کو لگایا جائے گا پٹواریوں کے دستاویج کے ستھیاپنے کے لیے منڈل کے کاری پچاس کارمی کیونکہ نفتی کی جائے گی ستھیاپن نئے بہون میں کیا جائے گا تو ستھیاپن کام پر کیا جائے گا جو نیا بہون بنایا ہے اس میں پرتی دن مطلب روزانہ پانسو اپ ڈی وی کے لیے بلایا جائے گا مہلا اپ ڈیوی کے ساتھ ان کے پریجنوں کے آنے کے کارن قریب سات سو لوگوں کی آواجائی رہے گی اس کارے میں قریب ڈیڑھ ماں کا سمیں لگے گا تو یہاں پر جانکاری دیئے کہ ایک دن میں پانسو لوگوں کا ڈوکومنٹ ویریپیکشن کریں گے تو آپ سوچ سکتے اور انہوں نے بتایا کہ ڈیڑھ ماہینے کا سمیں لگے گے یہاں پر ڈی وی کروانے میں تو یہ مہتوپون اپ ڈیٹ ہے آپ لوگوں کے لیے جو جانکاری دے رہا ہوں یہ ہے اور دو پکس بنے ہوئے ہیں یہاں پر ابھی بھی پٹواری پرکشا کو لے کے دو پکس بنے ہوئے ہیں ایک پکس کہتا ہے کہ جو ہے نورملائیجیسن پرکیریہ کیا ہونی چاہیے یہ بلکل صحیح طریقے سے ہوئی ہے ایک پکس ایسا کہتا ہے کہ نورملائیجیسن پرکیریہ ہوئی ہے یہ بلکل صحیح ہوئی ہے دوسرا پکس کہتا ہے یہاں پر تین دن پکس ہے دو دو کیا تین دن پکس ہے تو ایک پکس کی تو بات ہو گئی دوسرا پکس کہہ رہا ہے یہاں پر کہ نورملائیجیسن کو اٹھا دینا چاہے اور رو مارک سے بلکل جیسے بینا نورملائیجیسن کے کہی گئی تھی ویسے ہی ریجلٹ نکالے تیسرا پکس کہتا ہے کہ ریجلٹ نکال دیا کوئی بات نہیں ہے جو کچھ بچے ہیں بیس تیس گناہ جتنا ہے بلانا ہے ان کو ان کو بلا کے اور مینس پرکشا لے لیں اب ان کی آواز اٹھائیں تو کس کی اٹھائیں اب یہ سمجھ کے بار ہے پر ایک بات تو ساپے کی جو پورت شفٹ والوں کے ساتھ بہت بڑا گلت ہوئے کیونکہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں چاہے میں تو شیکن شفٹ سے ہوں چاہے کوئی پہلا شفٹ سے ہوں میں کچھ بھی شفٹ سے ہوں چاہے کوئی دوسرا ودیارت کی شفٹ سے بھی ہے تو مطلب نقصان تیار آپ بھی سوچتے ہو کہ پندرہ نمبر کم ہونا پندرہ نمبر بڑھ رہے ہیں اور پندرہ نمبر کم ہو رہے ہیں اس کا مطلب تیس نمبروں کا معاملہ بیٹ رہا ہے تو تیس نمبر کم ہونے کا مطلب آپ بھی جانتے ہو یار کیا بات ہے ٹھیک ہے تو اس بات کو آپ بھی جانتے ہو کہ جو ہے اتنا نمبر کم آنے کے بعد کس بچے کا سیلیکشن ہوگا کسی کا نہیں ہوگا تو بالکل ان کے ساتھ غلط ہوا ہے پر جو میں جانکاری مل رہی ہے وہ تو جانکاری ہمارا بتانے کا دھرم ہے اس لئے ہم جانکاری تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو ہے پچاس لوگوں کو کام پر رکھیں گے اور پانچ سو لوگ روجہ نا ڈی وی کی لے آئیں گے اور نئے بہون میں ڈی وی کروایا جائے گا تو یہ جانکاری مل گئے آپ لوگوں کو چلیے آپ لوگ شیئر کر دیجئے پھٹا پڑ سے اور اپ ڈیٹ اور بھی آئے گے تو میں وہ بھی آپ کو بتا دوں گا